آج سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور الیکشن کمیشن کے فسٹ مارچ کے آرڈر کے خلاب سنی اتحاد کونسل کی دو پیٹیشنیں پنڈنگ تھی اور اس میں ایک تیسری پیٹیشن ہماری پریزیڈنٹ وامن ونگ پاکستان کول شازیب صاحبہ کی بھی پیٹیشن پنڈنگ تھی یہ الیکشن کمیشن کا وہ آرڈر تھا جس میں الیکشن کمیشن نے ومن اور نان مسلم کی ریزر و سیٹے سنی اتحاد کونسل کو ریفیوز کر دی تھی اور ہماری وہ ریزر و سیٹے جو گیارہ نان مسلم کی تھی اور سکسٹی سیون ومن کی سیٹ تھی یہ ٹوٹل سکسٹی سیونٹی ایٹ سیٹ دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو یکم مارچ کے آرڈر کو تیرہ مارچ اور چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بنج نے اپہول کر دیا تھا اس انٹائر پروسس میں ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تا اور لاوے سسٹینبل نہیں تا ہم تروہ اٹھ یہ کہتے رہے کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے نہیں مل سکتی ہم یہی کہتے رہے کہ یہ اسی سیٹے جو سنی اتحاد کانسل کی تھی جو پی ٹی آئی بے کینڈیڈیٹس نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کر کے جس پہ سنی اتحاد کانسل کا حق تھا یہ ان کی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے چار مارچ کو یہ سارے سیٹے دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی وہ نیشنل اساملی میں بھی اور تینوں پروینشل اساملی میں بھی سندھ پنجاب اور کے پی کے اساملیز میں پنجاب سندھ اور نیشنل اساملی میں ومن اور نان مسلم نے اوت اٹھایا تھا جبکہ ہمارا یہی سٹینٹ تھا کہ سپریم کورٹ پیسلہ کرنے دے اسی وجہ سے کے پی کے میں ریزر سیٹوں پہ ووٹ نہیں لیا گیا تھا آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانڈ کر دی ہے الیکشن کمیشن کا آرڈر فسٹ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارج ارمینج کا آرڈر چودہ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا سپریم کورٹ نے سسپنڈ کر دی ہے سپریم کورٹ نے الحمدللہ یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ یہ سیونٹی ایٹ ممبران صاحبان جو سیٹوں پہ پارلیمان آئے ہیں یا اسمبلیوں میں جا چکے ہیں وہ آئندہ کسی بھی قانون سازی میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے الحمدللہ یہ ہماری موقع کی تائید ہے ہم نے پہلے مرتبہ پہلے دن جس وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اوٹ اتانے سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ اوٹ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے یہ پارلیمان ان لوگوں سے کمپلیٹ ہو جن کا یہ حق بنتا ہے پھر صدر کے الیکشن کے وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ جو صاحبان آئے ہیں جنہوں نے اوٹ اٹھایا ہے ریزورٹ شیٹ پہ لیکن یہ انٹرودرز ہیں ان دا پارلیمنٹ یہ انٹرودرز ہیں ان دا پرونشل اسمبلی لہٰذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے جب تک یہ پیسلہ نہ ہوا ہو لہٰذا آپ صدارتی الیکشن نہ کروائے ان لوگوں کو ووٹ کا حصہ نہ دے آج سپریم کورٹ نے فائنلی الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جو یہ سیونٹی ایٹ سیٹوں پہ آئے ہوئے ممبران ہیں چاہے وہ پرونشل اسمبلی میں چاہے وہ نشنل اسمبلی میں وہ کسی ووٹ دینے کا کسی طرح حق دار نہیں ہے الحمدللہ اس کے ساتھ جو آپ سنتے چلے آ رہے تھے کہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی وہ اپنی ٹو ترڈ میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی الحمدللہ اس کا صدباب ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹو ترڈ میجارٹی سے محروم ہے اس کیس کی فردر ہیرنگ انشاءاللہ تین جون کو ہوگی ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے اور سپریم کورٹ سے استعداد کی آ رہے تھے کہ ہم نے جو پیٹیشن فارم فوٹی پائی پہ فائل کی ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن ہار چکے تھے قانون اور آئین کے مطابق پریزائیڈنگ افسران نے ان کے جیسے ووٹ کاؤن کیے تھے ریٹرننگ افسران نے آگئین اور قانون کے مطابق جو اپنے ٹیلی کی تھی اس کے مطابق اگر آپ جمع کر لیتے تو پاکستان تحریک انصاب کی نشنل اسملی میں ایک سو اسی سیٹے ہیں انشاءاللہ یہ ایک سو اسی سیٹے ہمیں ملے گی اگر سپریم کورٹ نے اس پیٹیشن کو اٹھایا جس طریقے سے ہمارے یہ موقع ایکسپٹ کر لیا ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے عدلیہ پہ احترام ہے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ باقی بھی کیسز ایسے اٹھائے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے جو خان صاحب کے کیسز پنڈنگ ہے جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استعداہ کیا رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور ان کے مطابق اس پہ پیسے لے کریں ہمیں امید ہیں انشاءاللہ سپریم کورٹ اب اس پہ انشاءاللہ جل سے جل پیسے لے کریں ایک 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 اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو دیکھیں جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ایک بار پھر افرم کرتے ایج وی سپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی اور ہم نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئی کس پوائنٹ پہ ہوئی کب ہوئی کس کے ساتھ ہوئی وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس پیسے لے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں یہ آئینی نکتہ تھا آرٹیکل فیفٹی ون کا اور آرٹیکل ون زیرو سکس کا اور ووٹ کا ایک بنیادی حق جو ہمیں ملنا تھا اس کا ایک ضروری تھا الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کر دیا انشاءاللہ تعالی یہ فائنل بھی فیصل ہوگا تو ہمارے حق میں ہوگا دیکھیں وہ بلکل سارے سٹیٹس ہیں لیکن سپریم کورٹ نے ابھی جو فرشن دیا وہ پراسپیکٹیو لیے کیا کہ آئندہ یہ ووٹ نہیں دے سکتے وہ پرانے والے وہ نہیں کولیں لہذا وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ایس پی سپیک فیوچر میں یہ لوگ ووٹ نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ووٹ کا ان کے پاس کوئی رائیت نہیں ہے کوئی اچھے جو بھی ہو جہاں تک آپ اپیل کہہ رہے ہیں اپیل اس میٹر میں اپیل نہیں ہوتی یہ پہلا ماری پیٹیشن ہے یہ ایک مرتبہ سنی جائے اس میں اگر ریویو فائل کرتے وہ الگ بات ہوگی لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں ابھی جو لیو گرانٹی وی وہ پوائنٹ ہوں گے نہیں دیکھو ہم کہہ رہے ہیں اب ان کے پاس آئینی تنمیم کے لیے ٹو تھرڈ مجارٹی موجود نہیں ہے اگر پہلے وہ ہماری سیٹھیں لے لیتے ہیں تو ان کے پاس ادروائز آ جاتی ابھی ہمارے پاس یہ سیٹھیں آنی ہیں یا فور در ٹائم بینگ وہ لوگ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے سے رک گئے ہیں لہٰذا ان کے پاس وہ رائٹ نہیں رہا دیکھیں میں پارٹی چیرمن پاکستان تحریک انصاب کا موقع یہی رہا ہے ہم عدلیہ کو ازاد دیکھنا چاہتے ہیں انڈیپنڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں یہی ریزن ہے کہ جو جج صاحبان کا لٹر آیا ہے اس کو بھی ویگورس لیم کرتے ہیں ہم ججز میں فرق نہیں کرتے لیکن آئینی ترمیم کر کے پہلے سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک پرسن بیس لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے مچ لسکی آپ کنسٹیوشن میں امنمنٹ کریں ہم اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی جج کو اس کے ٹینیور میں ایکسٹنشن کسی صورت نہیں ہونے چاہیے جو آرٹیکل ون سیونٹی فائیب اے جو آئی ٹین وی اٹاروی ترمیم کر کے یہ پیسے لے ہو چکے تھے اور اس کے بعد ایکیس بھی ترمیم یہ میٹر آپ وہ نہیں ہونا چاہیے ٹچ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا موکے پہ نہیں دیکھوے سپیکر عود کی عود کی بات نہیں ہے اس وقت جو ہم نے کہا تھا تو ہم سپیکر کو ایک رائٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اگر اپنی مرضی سے ریزائن کیا تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے عود انہوں نے لیا ہے جو امین اے صاحبہ نے عود لیا ہے لیکن جس آرڈر کے بنا پہ انہوں نے لیا ہے وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر فرسٹ مارچ کا ہے اس لیے فرسٹ مارچ کا آرڈر تو دس ایکسٹنٹ سسپنڈ ہوا کہ وہ اب آہندہ پارلیمان میں ووٹ میں سنی دیں گے